آج بائیس اپریل دو ہزار بائیس باب دادہ کے مہاوہ کے ہیں میٹھے بچے بابا آیا ہے تم بچوں سے دان لینے ہم دنیا کو دان دیتے ہیں اور بابا آیا ہے ہم بچوں سے دان لینے کیا دان لینے گا بابا مر سے بابا کہتے ہیں تمہارے پاس جو بھی پرانا کچڑا ہے اسے دان دے دو تو پن آتما بن جائیں گے پرانا کچڑا دان دے دیں گے تو پن آتما بن جائیں گے جو آج تک پاپ کی ہوئے ہیں وہ کچڑا جمع ہے نا وہ دے دو کتنا آسان طریقہ ہے پن آتما بننے کا پرشن ہے پن کی دنیا میں چلنے والے پن کی دنیا میں چلنے والے بچوں کے پرتی باپ کی شریمت کیا ہے اتر ہے میٹھے بچے پن کی دنیا میں چلنا ہے تو سبجیکٹو کنڈیشن اگر پن کی دنیا میں چلنا ہے تو سب سے ممتو مٹاؤ ساری پرولم موم آیا کی ہے یعنی پانچ وکاروں کو چھوڑو وہ بھی اس انتیم جنم میں جان چتا پر بیٹھو پہتر بنو تو پن آتما بن پن کی دنیا میں چلے جائیں گے کیسے پوسی بھلائیے کیسے پانچ وکاروں کو چھوڑیں گے کیسے موم آیا چھوڑیں گے باپ نے کہا گیان اور یوگ کو دھارن کر اپنی دیوی چلن بناؤ گیان یوگ اس کے لیے ہے دیوتاؤں جیسا بننے کے لیے دیوی چلن کے لیے اور باپ سے سچا سودھا کرو باپ تمہارے سے لیتے کچھ نہیں صرف ممت وہ مٹ جائے اس کی یکتی بتاتے ہیں بابا کو کیا چاہیے بابا تو داتا ہے لیتا کیا آپ سے لیتا تو کچھ نہیں ہے صرف ممت وہ مٹ جائے کیسے اپنے شریح سے ویکتیوں سے وستووں سے جو بھی آپ کو دیب ملا ہے اس سے اٹیچمنٹ ختم ہو جائے کیونکہ جہاں اٹیچ ہوں گے وہیں دکھ ملے گا پیار سب سے رکھو پر اٹیچمنٹ کے سیزے رکھو یعنی بدھی سے بابا کو چاہیے کچھ نہیں پس بدھی سے سب باپ حوالے کر دو گیت ہے اس پاپ کی دنیا سے کہیں دور لے چلو اوم شانتی دنیا کے منوش یا یہ کہو راون راج کے منوش پکارتے ہیں ہے پتت پاون آؤ یعنی پاون دنیا اتوہ یہ کہو پونی کی دنیا میں لے چلو اب گیت بنانے والوں کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے کی پاپ کی دنیا الگ ہے پونی کی دنیا الگ ہے پکارتے ہیں راون راج سے رام راج میں لے چلو پرنتو اپنے کو راون راج میں یعنی پتت سمجھتے ہی نہیں تو اپنے بچوں کے پاس تو سمجھتے ہیں رام راج میں لے چلنے کے لئے یعنی شریشت بننے کے لئے شریشت بننے کے لئے شریمت دے رہے ہیں بھگوانو واج یہ بھگوان کے وچن ہے رام بھگوانو واج نہیں رام بھگوان نہیں ہے ان کے وچن نہیں اب بھگوان تو ہے نراکار کیوں نراکار بولا کیونکہ تین دنیایں ہیں نراکاری آکاری اور ساکاری اب نراکار پرم آتمان نراکاری بچوں یعنی نراکاری آتماؤں کے ساتھ نراکاری دنیا میں رہنے والے ہیں تو ابھی بابا آیا ہوا ہے کیا کہنے آیا نراکاری دنیا سے سورکہ راج بھاگ دینے سورکہ راج بھاگ دینے یعنی ہم کو پنی آتمہ بنانے رام راج مانا دن راون راج مانا رات اب یہ باتیں دنیا میں اور کوئی نہیں جانتے تمہارے میں بھی کوئی ورلہ ہی جانتے ہیں اس گیان کے لیے بھی پویتر بدھی چاہیے تو پویتر بدھی کیسے بنے گی اس کے لیے مکھ بات ہے یاد کی یوگ کی کی اچھی چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے تو تم کو پنی کرنا کیا ہے کیا پنی کرنا ہے کیا ہے پنی تمہارے پاس جو کچڑا ہے کام کرود لوگ مو اگھار گرنا دیش نفرت وہ میرے حوالے کر دو دنیا میں بھی منوش جب مرتے ہیں تو اس کے بستر کپڑے آدھی آدھی سب کرنی گھور کو دیتے ہی ہیں جو کرنی گھور ہوتے ہیں وہ دوسرے قسم کے برہمن ہوتے ہیں اب بابا آیا ہے تمہارے سے دان لینے کے لیے بابا آیا ہے جیسے کرنی گھور آتا ہے لاز میں ایسے بابا آیا ہے تم سے دان لینے کے لیے کیا دان دیں گے بابا کو یہ پرانی دنیا پرانی شریر سب کچھ سڑا ہوا ہے یہ مجھے دے دو اور اسے ممت مٹا دو بھل آپ کے پاس دس بیس پیچاس کروڑ ہیں تو باپ کہتے ہیں ان سے بدھی نکالو میرے پاس اتنی پاپ ٹی ہے میرے پاس اتنا دان ہے ان سے بدھی نکالو بدلے میں نکال دی بدھی یہ دو بناشی ہے آپ مرگے مرگی دنیا یہ سب پاپ ٹی سا مرگی 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 یہ بدھی نکال گیا بدھی کا فطوری ہے نا میرے پاس یہ ہے وہ ہے تم بڑا کچھ ایکار کرتے یہ کرتے ہیں بدلے میں تم کو سب کچھ نئی دنیا میں ملے گا کتنا یہ سستہ سودہ ہے باپ کہتے ہیں جن میں میں نے پرویش کیا ہے اس نے سب سودہ کیا برما کے دن میں آئے اس نے سودہ کیا اب دیکھو اس کے بدلے کتنا راج بھاگی ملتا ہے ستیو گیا پہلے وشو مہاراج بن گئے کماریوں کو تو کچھ دینا ہی نہیں ہے ورسہ ملتا ہے بچوں کو گلگوں کو پروپٹی ملتی ہے تو ان کو ملکیت کا نشہ رہتا ہے میرے باپ کی پروپٹی ہے اس کو نشہ رہتا ہے آج گر اس طریقے کو ہاف پارٹنر کہتے ہیں میری ہاف پارٹنر ہے سمجھتے تھوڑی ہیں سارا بچوں کو ہی دیتے ہیں پرش مر جاتا ہے تو خودی بچے ہو تم باپ سے فل ورسہ لیتے ہو باپ سے فل ورسہ لیتے ہو کیونکہ یہاں تو کوئی میل فی میل کا سوال ہی نہیں ہے نا یہاں تو ہم ہی آتمائیں پرماتما کیوں سبھی سمطان ہیں آتمائی آتمائی بھائی سارے ہیں سب ورسے کے ادھیکاری ہے ماتاؤں کنیاؤں کو تو اور ہی حق جاستی ملتا ہے کیوں کیونکہ کنیاؤں کا لوکک باپ کے ورسے میں ممت ملی نہیں ہے کنیاؤں کو تو پتا ہے ہمیں تو مپنی ملی نہیں ہے واسطہ میں یا کنیاؤں یا پرش کی بات نہیں ہے یہاں تو تم سب ہو گئے برما کے کمار برما کے کماریاں لوکک تب بھول جاؤ اللہ عقیق میں آ جاؤ تم برما کے کمار اور کماریاں ہو باپ سے کتنا ورسہ پایا ہے ایک کہانی ہے نا راجہ نے بچیوں سے پوچھا کس کا کھاتی ہو تو ایک نے کہا اپنے بھاگے کا تو راجہ نے اس کو نکال ایک راجہ کی تین لڑکیاں تھی انہوں نے راجہ نے پوچھا بچی لڑکیوں سے تم کس کا کھاتی ہو دونوں نے بولا مہاراج آپ ہی انداتا ہو آپ ہی کھانے والے سب کو ٹھیک ہے ایک نگا اپنے بھاگیاں کھاتے ہو اس نے گھر سے نکال دیا اس کو دیکھتا تو کھلاتا اچانا چلی گئی چلی گئی راج کمان بل گیا اس کو راج کمان دیکھا بڑی اچھی لڑکی بڑی اچھی سینس ہیلتا بڑی کچھ ہے کوالٹی ہے اس نے اسے شادی کرالی اور اور بھی بہت بڑی سامی بن گی پروپرٹی بن گی اس کے بات پھر وہ آئی پھر دیکھا یہ کیا پھر تب اس نے پتہ لگا کہ کوئی کسی کھلاتا نہیں کس بہت نہیں کرتا اپنے بھاگی کا سب کھاتے ہیں وہ باپ سے بھی سہوکار ہوگی پھر اس نے باپ کو نمتر دیا پوچھا اب کس کا کھاتی ہوں دیکھو کس کھاتی ہوں دیکھ لو تو باپ بھی کہتے ہیں بچے تم سب اپنی تقدیر بناتے ہو یہاں پر سب اپنی اپنی تقدیر بناتے ہو پھر دیلی میں ایک گراؤن ہے نام رکھا ہے رام لیلا گراؤن یہاں پر بھی رام لیلا گراؤن آوازتوں میں بابا کہتے ہیں نام رکھنا چیئے راون لیلا گراؤن کیوں کیونکہ اس سمیں سارے ویشو میں راون لیلا چل رہی ہے پانچ بکاروں کی لیلا کھیل چل رہا ہے تو بچوں کو رام لیلا گراؤن لے کر اس میں چتر لگانے چاہیے ایک طرف رام کا چتر ہو اور نیچے بڑا راون کا بھی چتر ہو بہت بڑا گولہ ہو چکر بیچ میں لکھ دینا چاہیے ایک سائیڈ رام راج دوسر راون راج ستیو دیتا رام راج دعا پر راون راج تو سمجھ جائیں دیوتاؤں کی دیکھو کتنی مہیمہ ہے سرگن سمپن سولہ قلہ سمپورن سمپورن نروی کاری اب آدھا کلپ ہے کلیو یعنی بھرسٹا چاری راون راج اور آدھا کلپ ہے رام راج ستیو ششتا چاری رام راج اس میں سبھی آ جاتے ہیں اب راون راج کا آنت تو رام ہی کریں گے تو اس سمیں رام لیلا ہے ہی نہیں ساری دنیا میں ہے راون لیلا اب رام لیلا ہوتی ہے رام لیلا که دکھاتے ہے وہ تو حسط تیوگ میں ہے لیکن سبھی اپنے کو بڑا اکل مند سمجھتے ہیں شری شری کا ٹائٹل لگھاتے ہیں شری شری 148 1008 یہ ٹائٹل تو ہے نیرہ کار پرم پیتہ پرم آتما کا شری شری کا ٹائٹل جس دوارہ شری شری لکشمی نارائن بھی راج پاتے ہیں اب بابا آیا ہے تم بھکتی بھکتی روپی اندکار سے چھڑا کر سوجرے میں لے جاتے ہیں جن میں گیان یوگ ہوگا انہی کی چلن بھی دیوی ہوگی بینہ گیان یوگ چلن تو ہوئی نہیں سکتی آسوری چلن والے جن کا چلن ہی آسوری ہے وکاری چلن کسی کا بھی کلیان نہیں کر سکتے ان کو اپنے سے مطلب ہوگا بس کون کیا کر رہا ہے کیا لے رہا ہے کیا دے رہا ہے کوئی لین دے نہیں ہوئی آسوری چلن والے جھٹ معلوم پڑی جاتا ہے اس میں آسوری اب گن ہیں یا دیوی دیوی گن ہیں ابھی تک کوئی سمپورن تو ہے نہیں کوئی سوچو کہ سارے دیوی گرس میں ایسا تو ہے نہیں کیا ہو رہا ہے دیکھو جنہا سیکھ کرو ابھی تک کوئی سمپورن تو ہے نہیں ابھی بنتے جاتے ہیں تو بابا تو داتا ہے بابا تو دینے والا ہے نا داتا ہے تم سے کیا لیں گے کیا لیں گے تم سے جو کچھ لیتے ہیں وہ تمہاری سیوہ میں لگا دیتے ہیں بابا نے ان کو بھی سرندر کر آیا کن کو برما بابا کو بٹھی بنانی ہے بچوں کی پال نہ کرنی ہے نا پوری بٹھی بنانی تھی پھر بچوں کی جو بچے تھے وہ پالنہ بھی کرنی تھی اب پیسے بگر اتنوں کی پالنہ کیسے ہوگی پہلے بابا نے ان کو ارپن کر آیا برما بابا کو دن من دن سب ارپن کر دیا انہوں نے پھر جو آئے ان کو بھی ارپن کر آیا جو جو بابا کے آئے باگ دادی ورائی جو ان کے پیسہ انہوں نے بھی ارپن کر دیا سٹارٹ تو برما بابا سے کیا نا پرنت سبھی کی ایک رس اوستہ تو بنی نہیں بہت چلے بھی گئے دکھاتے ہیں نا جو ایزامپ دکھاتے ہیں بلی کے پنگرے کی کہانی دکھاتے ہیں بلی کے پنگرے بلی نے بچے دیئے تھے وہ آگ لگی پر وہ بچ میں اس میں بیٹھے تھے وہ بلکہ سیف رہے کے سارے آگ لگی ایسے ہی نمبر وار پرشارت انصار سب پک کر نکلے بلی کے پکرے گھنے جو بابا کے بن بس مجھے تو صرف ایک بابا دوسرے نہ کہی بابا جہاں بٹھائے جہاں رکھے جیسے رکھے جنہوں نے یہ تائے کر لیا دیکھو آج دادیاں دیکھو ورلڈ فیمس ہو گئے بابا تو پنی کی دنیا میں لے چلتے ہیں صرف کہتے ہیں صرف کہتے ہیں پانچ ویکاروں کو چھوڑو ہم تم کو اس کے بدلے میں پرنس پرنس بنائیں گے پھر برمہ کا ساکشات گار گھر بیٹھے بہتوں کو ہو جاتا ہے پہلے پہلے بہتوں کو ساکشات گار ہوا وہاں سے لکھ کر بھیج دیتے ہیں بابا ہم آپ کے بن ہمارا سب کچھ آپ کا ہے بابا کچھ لیتے نہیں بابا کہتے ہیں سب کچھ اپنے پاس رکھو اب یہاں مدون میں مکان بناتے ہیں کوئی پوچھتے ہیں پیسہ کہاں سے لیا بابا کہتے ہیں ارے اتنے ڈھیر بچے ہیں بابا کو پرجا پیتا بھرمہ کا نام سنائی ہے نا فادر آف دی ہمینیٹی ہے نا کہتے ہیں کہتے ہیں صرف ممت مٹاؤ کیونکہ تمہیں واپس جانا ہے یہاں سنبھال کے رکھ کرو کہ کیا واپس تو جانا ہی ہے نا تو کہا کرو بابا کو یاد کرو داتا کو یاد کرو ہم کو بھگوان پڑھاتے ہیں تو خوشی کا پارا چڑھا رہنا چاہیے لکشمی نارین کو بھگوان نہیں کہیں گے کیا کہیں گے لکشمی نارین کو دیوی دیو تا کہیں گے اب بھگوان کے پاس بھگوطی تو ہوتی نہیں کتنی یکتی کی بات ہے تو سوائے سممک یہ باتیں کوئی سمجھ نہ سکے جب تک بھگوان سممک آکے نہ سمجھائے کیسے سمجھے گے اب دیکھو گاتے بھی ہیں تمہ و ماتا پتا تم ہی ہو تم ہی ہو بندو سکھا تم ہی ہو کس کے لئے آیا شبابا کے لئے ہے نا گیان نہ ہونے کے قارن لکشمی نارہین کے آگے ہنمان کے آگے گنیش کے آگے بھی جا کر یہی مہمہ گاتے ہیں ارے ارے وہ تو ساکاری تھے ان کے ساکاری بچے اپنے بچے ہی ان کو مات پتا کہیں گے تم ان کے بچے ہو کہا تم تو راون کے راج میں ہو یہ بھرمہ بھی مات ہے شیو پتا بھرمہ ماں ہے ان دوارہ بابا کہتے ہیں تم میرے بچے ہو پرن تو مات آؤں کنیاؤں کو سنبھال لے والی پھر مات آج چاہیے بچے چھوٹر چھوٹر تھے دادی ہماری ان کو سمال لے مات آج چاہیے ایڈاپٹڈ بچی ہے برمہ گماری سرسوطی تو کتنی گھویاں باتیں ہیں ان کو بچوں کی نمت بنائے سیوہ سمال لے تو کتنی گھویاں باتیں ہیں ڈیپ باتیں ہیں تو باپ جو گیان دیتے ہیں وہ کوئی بھی شاستروں میں نہیں ہے اب بھارت کا ایک مکھے شاستر ہے گیتہ اس میں گیان کے پڑھائی کی باتیں اس میں چریتر کی کوئی بات ایک کریکٹر بلڈنگ کیسے ہوگی اس گیتہ میں کوئی اس کی بات ہی نہیں مطلب گیان سے تو مرتبہ ملتا ہے اب بابا ہے جادو گر تم کہتے ہو نا رتن گر جادو گر سود گر تمہاری جھولی بھرتے ہیں سورک کے لیے پھر ساکشات کار کراتے ہیں اب ساکشات کار تو بھکتی مارگ میں بھی کرتے ہیں پھر تو ساکشات کار سے کچھ لاب نہیں پھر لاب کسے ہے پڑھیں گے لکھیں گے بنیں گے نواب ابھی بھی کھیلیں گے گو دیں گے تو ہوں گے خراب تو ساکشات کار سے تم کوئی وہ بن گئے کیا بنیں گے تو پڑھائے لکھائے سے نا تو ساکشات کار بابا کہتا ہے میں ہی کراتا ہوں پتھر کی مورتی تھوڑا ہی ساکشات کار کرائے گی نودہ بھگتی میں بھاونہ تو شد رکھتے ہیں نا ان کا اجورہ میں دیتا ہوں آپ نے بھاونہ رکھی بھاونہ کا بھڑا میں نے دے دیا پرنٹو تمو پردان تو بننا ہی ہے میرہ نے ساکشات کار کیا پرنٹو گیان تو کچھ بھی نہیں تھا منوش تو دن پرتے دن تمو پردان ہوتے جائیں گے بات تو کریکٹر کی ہے اگر آپ پر کریکٹر نہیں ہے تو آپ پر گیان ہوتے بھی گیان نہیں ہے ابھی تو سبھی منوش پتت ہے گاتے بھی ہیں ہمیں ایسی جگہ لے چلو جہاں سکھ چین پائے ہو تو پیوٹی آئے گی تبھی سکھ چین ملے گا ادراز آئے نہیں سکتی کریکٹر چاہیے اس کے لئے تو تو تم بھارت واسیوں کو ستیو میں بہت سکھ تھا ستیو کا نام بالا ہے نام اور سورگ بھارت میں ہی تھا پھر تو سمجھتے ہی نہیں تو یہ بھی جانتے ہیں بھارت ہی پراشین تھا جب بھارت پراشین تھا سورگ تھا وہاں کوئی اور دھرم ہی نہیں تھا اب یہ سب باتیں باپ ہی سمجھاتے ہیں اور تم سبھی اب شرون کمار اور شرون کماریاں بنتے ہو تم سب کو گیان کی کاوٹ پر بٹھاتے ہو کون تھا گیان شرون کمار شرون کمار کون تھا جو اپنے مات پتا کو لے کے کیا تھا کاوٹ میں بٹھا کر کے چار دم دم کی جات رہے تھا اس نے تو بابا نے کہا کند بٹھا کے لے گیا اس پر ادھر ماں کو ادھر باب کو پورا لے کے کہتا اس پر تو بابا نے پاس یوگل بھی آتے ہیں پہلے تو جسمانی برامن سے ہتھیالہ بندواتے تھے جتنے بھی جسمانی برامن وہ شادی کراتے تھے ابھی بھی وہی کراتے ہیں ابھی تم روحانی برامن شادی نہیں کراتے کسی کی نہ شادی کے لئے لڑکہ دیکھتے ہے لڑکی دیکھتے ہو ابھی تم روحانی برامن کام چتہ کا ہتھیالہ توڑتے ہو بابا کے پاس آتے ہیں تو بابا پوچھتے ہیں سورگ میں چلیں گے سک شانتی کی دنیا میں چلیں گے کوئی کہتے ہیں ہم کو تو سورگ یہاں ہی ہے سب کچھ ہمارے پاس فیصل لی جائے ہمارا سورگ تو یہی ہے آرے بابا کہتا آرے یہ الف کال کا سورگ ہے میں تم کو اکیس جنم کے لیے سورگ بھی دوں گا پرانتو اکیس جنم کے بابا گھنٹی دے رہے ہیں پرانتو پرانتو پہلے پویتر رہنا پڑے گا بس اس ہی بات میں ڈھیلے پڑ جاتے جب پویتر آتی ہے سب اچھے بلے ہوتے ہیں ڈھیلے پڑ جاتے ارے بے حد کا باپ کہتے ہیں تو یہ انتم جنم گیان چتہ پر بیٹھو جب تک گیان یوں کا انٹرس نہیں رہ گئے نا تب تک وکار دنیا سے ہٹے نہیں سکتے تو دیکھا جاتا ہے اس تریا تو جھٹ آ جاتی ہے کوئی پھر کہتی ہے پتی پرمیشور کو نراج کیسے کرے اس پتی کو نراج کیسے کرے ایسے بھی ماتا ہی ہوتی ہیں ارے بابا کے بنے تو قدم قدم پر شریمت پر چلنا پڑے بابا گا بننا میس اب بابا نے جو کہا مجھے وہی کرنا ہے اب بابا آیا ہے کس لیے آیا ہے سورق کا مالک بنانے اس لیے پویتر بننا تو اچھا ہے کل کلنکت مت بنو باپ کہیں گے نا لوکک باپ تو چماٹ بھی ماریں گے ممہ میٹھی ہوتی ہے بہت میٹھا رحم دل بننا ہے باپ کہتے ہیں بچے تم مجھے بہت گالیاں دیتے ہو بابا گالی دی ہم نے بکار کو کیا بولا اس کو سرویہ پی کتے بلے سم اس سے زیادہ گالی کا دیں گے اور میں اب کاری پر بھی اپکار کرتا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہارا راون مت پر یہ حال ہوا ہے بکار ہو کئی کئی باپ کو بھی نہیں پی چانا یہ تمہارا حال ہوا ہے جو سیکنڈ پاس ہوا وہ ڈراما جو ہو گیا اس کے پر سوچنا نہیں ہے پرنتو پرنتو آگے کے لیے خبردار رہنا جو بات ہوگی اس سے چلو یہ لائے آگا پرانی بات جی لے ایسا ہوا ویسا ہوا یہ ہوا جو اگلا کمانا وہ بھی نکماؤ پرانے چل جاؤ جائے سٹاپ دراما کر کے سٹاپ لگا دو پر آگے کے لیے انہی باتوں کا اٹینشن رکھنا ہے خبردار رہنا کہ ہمارا خاتا خراب نہ ہو جائے ہم کسی کو سمجھانے کیلئے بولنے نہیں کر رہے ہیں جو سے بولنے خاتا ہمارا خراب ہوگا تو ہر ایک کو اپنی پردار بھی بنانی ہے وارث بھی بنانا ہے وارث کیسے بنیں گے جو گیان میں آئیں گے ان کی پروش کریں گے راجہ کوالٹی بن جائیں گے آپ کے پریبار میں ماں پر آئیں گے جو پردار سمجھاؤ گے وہ ہاں پر سارے پردار آئے گی دونوں کام کرنے ہیں اس کے لیے مرلی کوئی مس نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی ایک دن بھی مرلی نہ سنو ہو نہیں سنو آج بابا نے آپ کے رئیے بولا اس پیس ٹھیک ہے مرلی کوئی مس نہیں کرنی نہ ہو جائے آپ نے پریورتن ہونا تھا اسی پوائنٹ سے اور اس لیے مرلی نے سنی بیٹھے رو اس لیے کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے اب اچھے اچھے گیان رتن نکل جائے اور سنے ہی نہیں تو دھار نہ کیسے کریں گے تو ریگولر ریگولر سٹوڈنٹ مرلی کبھی مس نہیں کریں گے کوشش کر روزوانی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے نا مرلی مس تو کیا کرنی ہے سنید ہے یہ ساتھ مرلی پڑھنی بھی ہے اچھا 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 میٹھے میٹھے سکھ الہدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مارننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دادا کے لئے مکہ سار ہے جہاں سے سنیں دادا کے مکہ سار ساری مرلی دادا کرنی تو پر مکہ میں سنی اپنا کھاتا خراب نہ ہو اس لئے بہت خبردار رہنا دوسروں کو بولنے چکرے میں کہ اپنا ایک خطہ خراب ہو جائے اٹینشن رکھنا اور کبھی کل کلنکت نہیں بن ہمارے کل ہے نا پریبار ہے اس پہ کلنک نہ لگ جائے اس کے لئے پڑھائی روز پڑھنی ہیں مس نہیں کرنی ہیں دوسرا شرون کمار کماری بن گیان کاوٹ پر سب کو بٹھانا ہے مطر سمبنزیوں کو بھی گیان دے ان کا کلیان کرنا ہے ٹھیک ہے وردان کیسے کرنا ہے وردان اپنے اوکیوپیشن کی سمریتی دوارہ من کو کنٹرول کرنے والے راج یوگی بھو کون ہیں راج یوگی دن کریں نا تو ہم کہون راج یوگی راج یوگی من کو کنٹرول کرنے والے من بدھی کنٹرول میں رہے آپ کی آتما کیا ہے من بدھی وہ آپ کے کنٹرول میں رہے وہ کیسے رہے گی من بدھی آپ کے کنٹرول میں کیسے رہے گی جو سوچ رہا چاہو جو دیکھ رہا چاہو وہ ہی دیکھو جو نہیں دیکھنا ہے جو نہیں سن نا ہے وہ نہیں سن کیسے کنٹرول میں رہے گی اس کے آتی ہندی سکھ میں رہ آنند کے زیمان میں رہ شکتی شاہلی ہو کے رہ یہ آپ کو اکمش ہے نا اس کی سمجھتے میں رہو پھر اب من اور بدھی کنٹرول کرو اس کے بعد جاتی تو نہیں کوئی ہے تب ٹائٹر ملے گا راج یوگی ٹھیک ہے اگر ایسے راج یوگی بنیں گے نہیں تو پراج یوگی یا داس داس یوگی بنوگے ٹھیک ہے دوارہ اپنے آکیوپیشن کی سمریتی دوارہ من کو کنٹرول کرنے والے راج یوگی بھو بابا نے بتایا امرت میلے تتہ سارے دن میں بیچ بیچ میں اپنے آکیوپیشن کو سمریتی میں لاؤ کی میں راج یوگی ہوں راج یوگی کی سیٹ پر سٹ ہو کر رو راج یوگی منا راج راج منا اس میں کنٹرول اور رولنگ پاور ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈ میں من کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کبھی خلی مانی نہیں اپنے سنکلپ بول اور کرم کو ویرث نہیں گوا سکتے اگر چاہتے ہوئے بھی ویرث چلا جاتا ہے ویرث ہو جاتا ہے تو اسے نولیج فول ور راج نہیں کہیں گے وہ راج کی کہاں سے آگا جس کو اپنے کرم اندر پر کنٹرول ہی نہیں ہے ٹھیک ہے سلوگو نے بابا نے کیا سو پر راج کرنے والے سو میں آتما پر آتما پر من بدھی سسکاروں پر راج کرنے والے ہی سچے سو راج ادھکاری ہے کیا ہے سو پر راج کرنے والے ہی سچے سراج ادھکاری ہے پھر ماتیش شریع جی کے انمول مہاوا کے اس عوی ناشی گیان پر انیک نام دھرے ہے یہ عوی ناشی گیان لوگوں نے بقتی بار میں الگ الگ نام رف دی اس بار کیسے سنیے اس عوی ناشی عیشوری گیان پر انیک نام دھرے گئے ہیں یعنی انیک نام رکھے گئے ہیں کوئی اسے کوئی اس گیان کو امرت بھی کہتے ہیں کوئی گیان کو انجن بھی کہتے ہیں جیسے گرو نانک نے کہا گیان انجن گرو دیا دیا ستگرو نے پر بولا گرو دیا کوئی نے پھر گیان ورشا بھی کہا ہے کیوں کیونکہ اس گیان سے ہی ساری سرشتی سبز یعنی ہری بھری بن جاتی ہے جو بھی تمو پردان منش ہیں وہ ستو گنی منش بن جاتے ہیں اتنا گیان یوں کا فیدہ ہے اور گیان گیان سنیاسیوں میں ہے ہی نہیں تو ایسی شکشا دیوے تو ایسی شکشا دیوے کیسے صرف ایسے ہی کہتے ہیں کی مریاداؤں میں رہو پرنتو اصل میں مریادہ کونسی تھی کونسے نئے مریادہ تھی وہ مریادہ تو آج کر ٹوٹ گئی ہے کہا وہ ستیوگی تریتا یوگی دیوی دیوی دیوتاؤں کی مریادہ جو گھرست میں رہ کر کیسے نروکاری پروریتی میں رہتے تھے ستیوی دیتا میں گھرستی بھی تھی پر نروکار رہتے تھے اب وہ سچی مریادہ ہے کہاں آج کر تو الٹی مریادہ پالر کر رہے ہے ایک دوسرے کو ایسی سکھاتے ہے کہ مریادہ میں چلو منوشی کا پہلا کیا فرض ہے وہ تو کوئی نہیں جانتا بس اتنا ہی پرچار کرتے ہیں کہ مریادہ میں رہو مگر اتنا بھی نہیں جانتے کہ منوشی کی پہلی مریادہ کونسی ہے تو منوشی کی پہلی مریادہ ہے نروکاری بننا کتنا سندھ ڈھنگ سے ممہ نے سمجھ جائے ملشی کی پہلی مریادہ ہے نروکاری بننا اگر کوئی سے ایسا پوچھا جائے تم اس مریادہ میں رہتے ہو تو کیا کہے گے تو کہہ دیتے ہے آج کر اس کلیوگی سرشتی میں نروکاری ہونے کی ہمت نہیں ہے اب مک سے کہنا کی مریادہ میں رہو نروکاری بنو اس سے تو کوئی نروکاری بنی نہیں سکتا خالی گیان دینا لکچہ دینا اس کا فیدہ جو خودی نروکاری نہیں رہ سکتے ایسے گیان کا کیا فیدہ تو نروکاری بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا پہلے اس گیان تلوار سے ان پانچ وکاروں کے بیج کو ختم کرنا تب ہی وکرم بھسم ہو جا سکیں گے ٹھیک ہے گیان سے وکاروں کو بھسم کرنا ہے سب سے پہلا وکار کیا ہے کام وکار اس کو بھسم کرو گے تب سارے وکار جائیں گے اچھا اوم شانتی